اپنے رشتہ داروں کے لیے جو بیمار ہیں ہم بالکل تواف کر سکتے ہیں ایک کے لیے ایک فاؤت ہونے والوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں اگر تواف کے دوران ایک چکر حتیم کے اندر گدرہ وہ چکر شماری نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ جب عذاب قیامت میں ملے گا قیامت میں بھی ملے گا قبر میں بھی ملے گا یہ تو ہی نا کہ قبر میں ملے تو قیامت اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ جب ہم نے فراؤن کو غرق کیا اغرقو فا ادخلو نارن پہلے غرق ہوئے یہ دنیا کا عذاب پھر اسی وقت ان کو قبر کا عذاب بھی شروع ہو گیا بہرحال نظر کی حفاظت کے لیے اللہ حولہ والا کوترہ پڑھا کرو علی نواز نام جو ہے بہتر نہیں ہے نوازش کرنے والی اللہ کی ذات ہے کوئی بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں دنیا کا غلط اور غلط غلید ہوں یہ ٹھیک ہے یہ قسم کی اپنی توازو ہے الہام کا معنی کوئی جید اللہ دل میں ڈالتے ہیں نیکی کا خیال ہے تو اس کو الہام کہتے ہیں جب ہم حضور پاک کے روضہ مبارک پہ سلام پڑھتے ہیں بلکل اللہ کے نبی سنتے ہیں ابو دعوت میں صحیح حدیث ہے کہ جب کوئی سلام پڑھتا ہے میں سنتا ہوں اور جب دور سے درود پڑھتے ہیں تو مجھے پہنچایا جاتا میں نے وہ قرآن پاک نہیں دیکھا لیکن قرآن پاک جو ہے حضرت عثمان کے جس پہ خون ہے وہ برطانیہ کی میوزم میں محفوظ ہے میرے ابو کی پندلیوں میں درد اللہ شفاعتہ فرمائے میرے دوست نے ساتھ ساتھ سے ہاتھوں سے گناہ کیا ہے توبہ کریں استغفال کریں اور اس کو کہیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں غلط لوگوں کی صحبت میں نہ رہیں بچیوں کی رشتے کے لیے تین دفعہ صورت الرحمان روزانہ پڑھ کے دعا کریں عمرے کے دورانہ عورتیں جنادہ بھی پڑھ سکتے ہیں کب باقی نواز پڑھ سکتے ہیں جنادہ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں ایک مولی صاحب نے ٹی وی چینل پہ کہا تھا کہ روزے کی حالت میں سانس زور سے نہ لے کہ پشاب جو ہے وہ پیٹ میں آنے کا خطرہ ہے بہرحال اس کا پشاب آتا ہوگا پیٹ میں اس کو کوئی بیماری ہوگی ورنہ کسی اور کا تو نہیں آتا کہتے ہیں میں کہ دوست ہے وہ بداروں میں پھرتا ہے لڑکیوں کو دیکھتا ہے تو ما شاء اللہ کہتا رہتا ہے تو میں نے کہا ہے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نظر نہ لگ جائے ما شاء اللہ اچھا طریقہ اختیار کیا ہے دیکھنا ہی حرام ہے تو نظر کیوں لگے گی نہ دیکھو اسم آزم اللہ کو پتا ہے نیڈنوے ناموں میں کوئی اسم آزم ہے اللہ علم میرے بیٹے کا نام جلال مکی ہے کوئی تسبیح ایسی بتا دیں بارال اللہ سے دعا بھی کیا کریں اور مخالفوں سے بچنے کے لیے اللہم انہا نجعلوکا فی نہورہم ونعوض بکا من شرورہم یہ پڑھا کریں آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے قرآن کی جو آیت ہے یہ پڑھا کریں احرام کی حالت میں پردے کے لیے چہرے کو کپڑا آگے کپڑا لٹکا دیں چہرے کو نہ لگے اگر ہوا وغیرہ سے ہل کے لگ جائے تو کوئی بات اللہ علم موسیقا موسیقا